اس وقت ہم چٹھا کے گووند پورا میں ہیں اور یہاں کے ستھانیے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے ہمیں ٹیلی فون کر کے یہ بتایا کہ انہی کے علاقے کی کارپریٹر جسمیت کور پانڈے نے ان کے علاقے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے جسمیت کور جو کہ یہاں کی جیتی ہوئی پارشد ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر نشے کی بگری ہوتی ہے آج سو دو سال پہلے بھی تھے کارکار دے بھی جڑے نے ٹھیکے کھلے دے سی کسے نو بھی اگر ضرورت پینڈیسی سویرے چار وجہ اٹھ کے انہوں نے شراب ایوی لیول سی راتی بارہ وجہ ایوی لیول سی اوزے خلاف ہی جڑی ہے میں آواز چکی تو نو بلکل کلیر کر دیں دیا کہ اگر آسی کسے دی اگر ہلپ کریے کہ ایسی پوری کنڈیشن پوری سیچویشن دیکھ کے کریے کیونکہ پچھلے ویرجی بھی ایکسپلین کرنے کے پچھے بھی ساڑے ایک بھیر دی جڑی ہے مدد کتی گئی لیکن اوزا مسیوس بہت ہویا ایک بھیر اس علاقے دا جدی مدد کتی گئی جنہاں دے میں کھا پیار بغیرہ نہیں سن پر ساڑے کول گلتی یہ ہو گئی کہ اونا دے اکو بندیتکار انہا پیسہ پہنچ گیا لگا تار میں کہے دادس پکھے دادس کول چھے چھے میں انہیں دا راشن ایکو کار چپایا گیا یہ اسے ساڑے کو گلتی ہو گئی ہے کیونکہ علاقہ بہت بڑے ہون اور میں نو پتہ لگیا کہ پیسہ ہونا دے گھاتے جی بہت آ گیا پیسے تھا میس یوز ہو رہا ہے کیونکہ بندہ سی ڈراغ اڈکٹ اور اس پیسے نو ڈراغ اپنے سیون واسطے یوز کر رہا ہے کیونکہ ایک گلیاں چونہ میں لانگ کے آیا ہے گلیاں ساڑے چونہ میں لانگ کے آیا ہے اسے کہتے ہیں خود با خود اپنی جبان سے سچ نکالانا پارشد صاحبہ ساتھ کھڑی ہیں اور علاقے کی گندگی کی بات یہ ویٹے کر رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کی حالت کراب ہے اور پارشد بلکل ان کے ساتھ کھڑی ہیں ان کے پاس کوئی جباب نہیں ہے اس علاقے کی بیماری اور اس علاقے میں نشے کا جو بھرمار ہے اس کا ذمہ ور کون ہے علاقے کو کیسے بدنام کیا جا رہا ہے گھٹنا کو سمجھئے جرہا پوری تک ان کے ساتھ ایک وقتی اور حرجید سنگھ جن کے الزام ہیں کہ علاقے میں نشے کی بکری ہوتی ہے اور پورے کے پورے علاقے کو بدنام کیا گیا ہے اب کارپریٹر صاحبہ کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہاں پر نشے کی تذکری ہوتی ہے نشا بیچا جاتا ہے تو ان کی بھومی کا کیا رہی پچھلے لگ بگ آٹھ سال سے وہ اس پد پر بیٹھی ہوئی ہیں آٹھ سال میں نشے پر روک کیوں نہیں لگا پائی آج انہیں یہ بات اگر یاد آئی ہے تو ان کے دامن پر بھی یہ نشان جو ہیں یہ داغ لگتے ہیں کہ ان کے علاقے میں نشا بک رہا ہے اور وہ کہاں کھموش کہاں سوئے ہوئے تھے پچھلے آٹھ سال کے آج اچانک سے یہ بات کرنے کا کیا مقصد تھا اور ستھانیے لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پر جو ان کی کارپریٹر پارشت جیتی ہوئی ہیں ان کے جس طریقے سے بیان شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں میرا نمی جی آپ کی کارپریٹر پارشت جو ہیں آپ ہی لوگوں کے بوٹ لے کر کے جیتی ہیں یا پھر کہیں اور سے بوٹ لیں سب سے پہلے تو میں میڈیا والے شکر دا کروں گا اور سب کو کروں گا وائی گر جی خالصہ وائی گر جی کی فتح ہمارے سر بار نمبر جہاں تین اور چار پڑتی ہیں وہ جو دونوں ہی بار شکلیگر مہلے میں ہیں بار نمبر چار کے جو میڈو بار جیتے ہوئے ہیں بہت 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 دیتان مند سے جہاں سیوہ کرتے ہیں انہوں نے کبھی بھی جی میڈیا میں بلا کے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا جو بار نمبر جو تین کی ماری میڈبر سیوہان ہیں جسمیت کورپانڈے جی جو بار بار بیڈیو ڈالتی ہیں نشا بکتا جی جہاں پہ جی یہ ہو رہا جی یہ ہو رہا جی آئی ان کے خلاف ہم جان لوگ کٹھا سارے ہوئے ہیں ہمارے مان کو بہت کل کو ٹھیس پہنچی رکل شام کو جب ان کی بیڈیو ہم نے اپنے ٹی پی میں اپنے مویلوں میں چک کی ہے تو بہت دیتے ہیں انہوں نے ماری بلادری کو بنام کیا کہ گر گر نشا بگ رہا ہے اگر بگ رہا ہے تو آپ آٹھ سال کے میمبر بڑھی ہمارے مالے میں کوئی نشانی بگ رہا ہے کوئی لڑکا شراب نہیں پیدا کچھ نہیں کر رہا پیچھلے بجورک تھے پیتے تھے آئی کل لڑکا مارے جو نو جوان بچے ہیں بہت زیادہ ان کو فرق پڑ گیا ہوگا ہے نہیں پیتے ہیں کوئی دس گار پیتے بھی ہوگے اپنے کام کرے پیتے ہیں وہ کسی سے بیگ نہیں مانگتے اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو کرے اور شیلی کے لئے بلادری کو بنام مت کرے ہماری خود کی سنسطہ بنی ہوئی ہے ہم بھی مدد کرتے ہیں ہم میڈیا بلا کے کسی کو جے نہیں کہتے کہ ہم اس کی سیوا کر رہے ہیں اس کی مدد کرنے لگے ہم چھوٹے بچے جہاں سکولوں میں لگائیں ہم نے ماتا پیتا کو جا کسی کو باہر نہیں جتایا گیا ہم نے ان کے پریبار والوں کو بیتوارے بچے سکول بھی شوڑ گیا ہے جب کپڑے لے کے دے رہی ہیں کس کی شادی کر رہے ہیں بیٹی ہوں گی تو ہم نے جے میڈیا بلا کبھی کسی کو نہیں بولا وہ آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور پورا میڈیا میں کٹھا کر دیتے ہیں کہ ہم جے کام کرنے ہندوستان چھوڑ گئے بارل ملکوں تھا کہ ان کی واجسونی کنیڈا تک بھی نہیں بولا یہ کنیڈا کا لوگ بھی دیکھو کہ شیلیگر ملا ہے جے ایسے ہوا ہے کہ شیلیگر ملا کسی کا محتاج نہیں ہے شیلیگر ملا کسی کا محتاج نہیں ہے اپنا کام کرتے ہیں اپنے بچے پالنا وہ جانتی ہے آئے ہمارے بچے بارے باتیں پاس بی اے بی اے پاس کر کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا خود کا کام کرتے ہیں کسی سے بھی نہیں مانگتے ہیں ان سے میں پھر بار بار کہوں گا کہ ایسی باتیں مت کیجئے جو پورے ملے کا ٹھیس پہنچے آپ نے بوٹے لینے ہیں آپ دوارہ بوٹے لینے گئے اس کا حدیگار نہیں بنے گے ملے میں پوری برادری کو ٹھیس پہنچائی ہے ہے اور یہ جب بات انہوں نے کہی آپ لوگوں نے بوٹ دیئے تھے جتایا تھا ہمارے بوٹے جیتے ہیں کسے بوٹے جیتے ہیں کون سے بار کے بندے جہاں کون آئے ہیں آج آپ ہی لوگوں پر کنتو پرندو یہی کر رہے ہیں نا دورہ لوگوں کو لوڈ نہیں ہوگی بوٹے لوڈ نہیں ہوگی ابھی انہوں نے ابھی گزارہ پرمدے کمیٹ گزارہ پرمدے کلیٹی کے لیکشن جے ابھی جہاں لیکشن میں کھڑے ہو وہاں پر ہا رہے ہیں یہ ایک بڑی گمبیر بات ہے جن لوگوں سے بوٹ لینے ہیں اس وقت نہ تو نشا دکھائی دیتا ہے نہ علاقے کے حالات دکھائی دے کے ہیں اور جب بوٹ لے لیتے ہیں الیکشن جیز جاتے ہیں اس کے بعد انہی لوگوں سے پریشانی کیوں رہتی ہے میرے نام دارے ہرجی سنگھ ہے آپ کے علاقے کی ڈویلمنٹ کو اگر دیکھئے تو شہر کے بیچو بیچ علاقہ ہے ڈویلمنٹ اگر دیکھے تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا ڈویلمنٹ جی ہمارے جو چار نمبر باڑھ کے ہیں اس کا نام پذن کیا ہے لکی جی انہیں نے سب سے پہلے جیت کے ہمارے ادھر کام کرائے جو شڑکیں چھوٹکیں آپ دیکھ رہے ہیں پکی جنالی جالے لگیں یہ انہی کے ٹیم کے ہیں لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کا کوئی بھلا نہیں کر سکو تو اس کی برائی بھی مت کرو جب بھگوان دیکھ رہا اگر آپ کسی کی پرچائی میں چاہتے ہو ہماری جو شکلی کر برادری ہے نا آج سے پچاس سال پیچھے چاہتے ہو نہ انہوں نے کبھی تب بھی ہمانگی نہ آج مانگی آج ان کو جے مسحوص ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے بچے عمرتاری ہو رہے ہیں دنیا کا پتہ لگ رہا ہے ان کو جے برداشت نہیں ہو رہا ان کو پتہ کہتے ہیں باہر جا رہے ہیں باہر سے مل پکتے رہے ہیں کہ ان کو ہم استعمال کرتے تھے کبھی پیسے کے نام پہ ان کو پانچ سو دو بوٹ لے لو ان کو پھروٹی دو بوٹ لے لو ہم ان کو ہاتھ جوڑ کے جے کہتے ہیں پولیس ہم آپ سے مانگ دیں نہیں ہم لوحا کوٹتے ہیں دن میں تو میں تو میں ادھر دوب تپتی ہے ہمارا سر تپتا ہے ہم کام کرتے ہیں آج میں کوئی بات نہیں کہ کسی کا گھر میں کوئی کھاتا پیتا بھی ہوگا اس کو ہم کوئی کھاتی ہے لیکن ہم کو بدنام اچ کرو نا بدنام کیوں کرتے ہو اگر ہمارا لڑکا تاہی در پچا رہا وہ ہنڈی کا پتا ہے اس کے پانچ بچے ہیں اس کی بیڈیو کسی نے وائرل کی اس کو لوگوں نے مدد کی ہماری سکھ مرٹی نے کسی نے مدد نہیں کی سب ہندو تو لوگوں نے کی اب یہ بیج میں بولتے ہیں اس کو اتنا پیسہ آ گیا اتنا پکھے آ گیا آپ نے کتنا دیا میں ان سے پوچھتا ہوں سردار جی سے پوچھتا ہوں آپ نے کتنا جو گدان دیا آپ نے کچھ دیا تو آپ پوچھ سکتے ہو ایسا نہیں پوچھ سکتے آپ اگر آپ نے کسی کو دیا تو اس کو جہتا سکتے ہو آپ نے دیا تو سوچل میڈیا پر بیرل کرنا ہے نشہ کرتے ہیں ہم کو بدنام کرنا چھوڑ دو نہیں تو ایسی اگر بابنا لے کے اٹھیں گے ہم آپ کو جنینا مشکل کر دیں گے یہ ہماری شگلیگر برادری کی یہ شگلیگر برادری کا گصہ ہے اور ان لوگوں کا گصہ جائز ہے سب ہی راجنیتی دل اس علاقے پر آ کر کے راجنیتی کرتے ہیں اس علاقے کے اوپر راجنیتی کرنے کے بعد ووٹ لیتے ہیں لیکن جب ان لوگوں کی کام کرنے کی باری آتی ہے سوائے ان کو بدنام کرنے کے اور کچھ نہیں کیا جاتا آپ کا کیا نام ہے میرے نام سنیتا کور ہے جی آپ کے یہاں پر جس طریقے کی آپ کی پارشت کورپریٹر نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر نشہ بکت ہے کیا سچائی ہے اس میں دیکھئے اگر یہ سچا ہوتی ان کی باتوں میں کوئی دم ہوتا تو آئیے لوگ اس طرح سے اپنا روش پرکٹ نہیں کرتے حالانکہ یہ میڈم جو ہیں یہ صرف اپنی پبلیسٹی بنانے کی کوشش کرتی ہیں کسی کا تھوڑا سا کام کروایا میڈیا بلائی اس میں اپنی پبلیسٹی بنائی یہ جتا دیا کہ میں اس علاقے کی کورپریٹر ہوں ہم نے یہ کام کروایا ہم نے وہ کام کرایا بقاعدہ جب ان کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو وہاں ہمارے اس محلے کا کوئی بھی آدمی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا کچھ چند لیڈیس ہیں شاید وہ بھی ان کے خرید ہوئی ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے یہاں سے کوئی جاتا ہے اگر آئی یہاں روش پرکٹ ہو رہا ہے ان کے خلاف تو یہاں ہر ایک وارڈ میمبر تین کے بھی لوگ ہیں یہاں پہ چار کے بھی لوگ ہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ تین کے خلاف چار والا اگنسٹ کھڑا کر دو کیونکہ یہ جو میڈم کر رہے ہیں یہ بلکل غلط کر رہے ہیں میڈم نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کری ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس چکلی گر ویلادری کو پانچ سو روپیا دو فروٹیاں پلاؤ ان سے ووڈ لیلو میں پہلے میڈم سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ میم جب آپ نے کورپریٹر کی لیکشن جیتی تھی آپ نے کتنے پیسے لوگوں میں بانٹے تھی آپ نے کتنی فروٹیاں بانٹی تھی حالانکہ ہمیں ابھی تک یہ کسی نے کلیم نہیں کیا ہے کہ اس جیگا پہ فروٹیاں یا پھر پیسے دے کر ووٹ لیے جاتے ہیں یہاں پر اگر فیلایا جاتا ہے تو وہ یہی راجنیتی لوگ ہیں سر یہاں پہ راجنیتی لوگ ہیں خود ہی راجنیتیاں کرتے ہیں اور گریب لوگوں پہ آکے اپنا کلیم دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ بچہ رہے ہیں گریب یہ تو کچھ بولنے کے ہیں نہیں تو جو ان کا من کرے وہی ان کو ٹارگیٹ بنائے جاتا ہے اب ان کا یہ سوال ہے کیا آپ نے ایسے ہی بوٹ لیے تھے یہ گھمبیر سوال ہے اس کا مطلب کچھ نہ کچھ گڑ بڑی ہے راجنیتی لوگ یہ کرتے ہیں نشہ فیلانے میں اگر کسی کا یوگدان ہے تو وہ راجنیتی لوگوں کا یوگدان ہے میرا نام دلجید سنگھ جی اپنے نیتاوں کو آپ نیتا چندے ہیں لوگ نیتا کہتے ہیں اپنے آپ کو اس کے بعد میں پھر آپ لوگوں کے لیے یہ شب دیوز بڑی یہ ایسا ہونے نہیں چاہیے اگر ہم نے آپ کو چنیا ہے تو آپ ایسی شب دہ بڑھتی اگر بڑھتو گے ان لوگوں کے لیے کہ جہاں سے آپ نے وڈ لیا ہے وہاں پہ ایسا کچھ بولو گے تو وہ اچھی بات نہیں ہے آج میں یہاں پہ ایک یوتھ ہوں اور میں یہی بلن جاتا ہوں آج یہاں پہ 75% to 85% جو لڑکے ہیں وہ عمر داری ہیں بچے انہوں نے عمر شکا ہوئے آج ہماری لڑکی ہیں جو ہیں چاندگور سماعت میں جا کے پاٹ کرتی ہیں ہم ایم بی یہاں بچے ایم بی ہولڈ رہے ہیں انجرننگ کر رہے ہیں کس کی وجہ سے کر رہے ہیں اپنے ماباپ کی وجہ سے کر رہے ہیں اگر وہ شرابی ہوتے تو ہمیں کرواتے نہیں کرواتے اگر وہ ایسا کچھ کرتے صرف سیاسی پولٹیکس کرنا وہ الگ چیز ہے اور کسی کو بدنام کرنا وہ الگ چیز ہے آپ سارے نیتہ آپ کے یہاں پر آئے کیا مدد کیا آپ لوگوں کی کیا کام کیا آپ لوگوں کے لیے کبھی کام کیا کسی نے کوئی یا صرف آپ لوگوں کو بدنامی صرف آشواسن دیتے ہیں کہ ہم کریں گے ہم کریں گے بڑت کیا کسی نے گوش بھی نہیں جو بھی کیا ہے اپنی بلادری میں اس کے پتا نے اس کے لیے کیا ہے جو اس کی ماما کے اس کے لیے کیا ہے بچوں کے لیے راج نیتی لوگوں کا کوئی لیندر نہیں رہا سوائے راج نیتی کرنے کے کیا نمی سرجی جی کیا لگتا ہے جب آپ کے علاقے کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کھلے آم نشا بکتا ہے یہ لوگ نشا کرتے ہیں تو اس وقت کیسا لگتا ہے کہ آپ ہی کا جتایا ہوا نمائندہ آپ لوگوں کو یہ کریں پہلے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے بوٹ دے کے اس سے کسی بہت بڑی گلتی کی ہے ہمارے پوری جنتہ نے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں کچھ تو بی میں ان پڑھے ہیں جو نئی جنریشن ہیں بہت کافی سلجی ہوئی ہیں لیکن ان کا جے ماننا ہے کہ جے قوم کوئی لائک نہیں ہے ہمیں جب ہماری لوگ ہیں جس کے ذاتھ چلیں گے دل کھول کی چلتے ہیں جہاں ہمارا نجائز فضا لیتے ہیں اس کے واجے کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی طرح سے کچھ بھی مگی ہیلپ ہوتی نہیں ہے جو اس لڑکی ہنڈی کیف کی انہوں نے بات کی دس لاک روپے آیا پلاس دس کلر آئے دس بکھے میں ان کو یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے گھر میں دیکھو سر دو پکھے سے زیادہ ہے ہی نہیں ان کو اتنا پروف ہے ان کے پاس کی ہاں بھی دس پکھے اور دس کلر آئے دس لاکھ روپے ہیں اس کا ویسی یوز کون کر رہے ہیں جب وہ ڈرکس کر رہا ہے اس ڈرکس آتی کہاں سے یہاں کے کورپیٹروں کو بتا ہے کہ ڈرکس آ رہی ہے کرتا ہے کیا؟ کرتا ہے نہیں سر جس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں لوگوں سے پیسہ مانگ رہا ہے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک کلو آٹا لے کے آنا ہو نا دکان سے وہ خود نہیں لاسے تھا اس کے لیے کس نے کہا وہ ڈرکس کر رہے ہیں وہ ڈرکس انہوں نے ویڈیو میں ہر جندر بھی ہے ہر جندر سن نے بولا ہے جو کل ویڈیو پارے ہوئی ہے اس میں بولا ہوا ہے کہ یہ پیسوں کا مسیوس ہو رہا ہے یہ ڈرکس کرتا ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ آج یہ ڈرکس بہو رہے ہیں کل کو یہ ڈرکس بولے گا کل کو ہمارے بچے کوئی وائک بھی جا رہے ہیں کوئی ان سے ہی لیڈروں کی شتانی ہو خود سے ڈرکس ڈال کے ان کو اندر کروا دیں اس کے لیے ہم کس کو پوچھیں گے یہ گمبیرتہ کا بشے ہے یہ لوگ محنت کش لوگ ہیں محنت کرتے ہیں اور اس علاقے میں لوگوں کو نیتاؤں کو ووٹ دیتے ہیں نیتا بناتے ہیں وہی نیتا اس علاقے کو بدنام کرتے ہیں یہ سوچنے والی چیز ہے کہ گریب لوگ ہیں اور ان لوگوں کو نیتاؤں کی شہ پر ان کا کہنا ہے کہ پولیس تنگ کر سکتی ہے جس طرح سے علاقے کو بدنام کیا گیا ہے اور پولیس کیا کرتی ہے بعد میں وہ آپ سب جانتے ہیں میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر یہ محلہ کچھ کہنا چاہتی ہے سر میں صرف میم سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ میم آپ نے کل اپنی ویڈیو میں یہی بات کری تھی کہ یہاں پہ جو امرجید سنگھ جی ہے ان کے اکاؤنٹ میں دس لاکھ رپیہ آ چکا ہے اور اس کا میسیوس ہو رہا ہے وہ ڈرکس لیتے ہیں سر میں صرف یہی پوچھنا چاہتی ہوں اگر یہ ڈرکس لیتے ہیں تو ان کو سپلائر کون ہے حالانکہ ہمارے ستھانیوں لوگوں کو ابھی تک یہ پتا نہیں ہے کہ وہ ڈرکس کہاں سے آتی ہے کہاں سے کون دیتا ہے کون لیتا ہے اگر میم کے ساتھ ان کی اچھی ہے کوئی ریپوٹیشنز ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اگر میم کو اتنی سی بھی تھوڑی سی انفرمیشن ہے تو میم نے اس ڈرکس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا وقائدہ یہ موجودہ کارپریٹر ہیں اور یہاں کے کارپریٹر ہونے کے باوجود میم نے آٹھ سال کے یہاں پہ کیا کام کروائے ہیں اگر ہماری یہاں پہ نالیاں بلاک ہو جاتی ہیں یا پھر ہماری یہاں پہ سڑکے خراب ہیں نالیاں ٹوٹی ہیں کوئی جنگلے اٹھا کے لے جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے تو ہم وارڈ نمبر پانچ کے میمرب لکی سنگ جی ہیں ہمارے یہاں پہ بھیڑ جی ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان سے جا کے منتے کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے نالیاں کو جو سسٹم ہے وہ خراب ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارے کئی سارے ایسے کام بگڑ جاتے ہیں لوگ نشہ کرتے ہیں یا پھر کسی بھی چیز کا روش ویقت کرنا ہو ہم ان سے جا کے مدد لیتے ہیں وقاعدہ کے کورپریٹر یہ ہیں ہمارے علاقے گی میم آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ آپ نے آٹھ سال کی کورپریٹنگ میں بیٹھ کے یہاں پہ کون سا کام کیا ہے اور کتنی وار جا کے اپنے لوگوں کے گھر میں سروے کر کے یہ جانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ کون سے لوگ کتنے مظلوم ہیں ان لوگوں کو کیا چاہیے آج گریب لوگوں آپ اتنا بڑا ایلیکیشن لگا رہے ہو کہ یہاں پہ ڈرکس لیا جاتا ہے جو لوگ ایک کلو آٹھالا کے دھیہاڑی لگا کے اپنی مزدوری کر کے کھانے والے ہیں آپ اس پہ اتنا بڑا ایلیکیشن کیسے لگا سکتے ہو سر میں جہی مدہ اٹھانا چاہتی ہوں جو ہماری بلادری کو اتنا بڑا بدنام کیا کہ آج تک جو بھی کوئی کمیٹی کا آتا ہے کوئی بھی ممبرشپ آتا ہے ادھر بڑھنے کے لیے ہمارے گردوار صاحب میں جو کوئی آتا ہے اپنے دل تن من سے آتا ہے ہر کوئی جیت ہوتی ہے کسی کی ہار نہیں ہوتی ہے صرف میرا جی پوانٹ ہے کہ جو ہماری بلادری سگلی کر کو اتنی بیزتی اتنی ڈالت دی ہے جی ہم کو اچھا نہیں لگا میں خود بھی ادھر سن رہی تھی میرے کو بھی اچھا نہیں لگا میرے کو ایک جی مددہ اٹھانا چاہیے کہ ہماری بلادری کو اتنا کچھ بول جاتے ہر کوئی بلادری آتا ہے ہر کوئی بلادری کا ادھر آتا ہے جیت کر جاتا ہے چاہے ہار کر جاتا ہے ہم نے آج تک کسی پہ انگل نہیں اٹھائی کسی پہ اوائی نہیں دی کہ جی بلادری والا ایسا ہے جی بلادری والا ایسا ہے کسی کو کچھ نہیں سر بولا اگر وہ بیمار تھا اس کا مددہ اٹھاتے باقی بلادری کا مددہ جو اٹھایا وہ اچھا نہیں ہے جو ہنڈی کا اپ ہے اس کا مددہ اٹھایا وہ اچھا نہیں ہے ایک صدار بھائی ہو کے صداروں پہ اتنا بڑا الجام لگائے جی میرے کو اچھا نہیں لگا ہے خود ایک میں عورت ہوں ایک ماں ہوں بیٹی ہوں بچی ہوں کسی کی میرے کو جی اتنا فیل ہوا تو ہمارے نوجوان بھائیوں کو بڑوں کو کتنا فیل ہوگا سب سے زیادہ فیل ان کو ہوگا جب میرے کو ہوا تو ان کو کتنا ہوگا بڑے گمبیر عروپ ہیں اور ان لوگوں کی جنتہ جب جاگتی ہے گریب لوگ جب جاتے ہیں تو پھر سوال پوچھتے ہیں اور جب سوال پوچھتے ہیں مجھے لگتا نہیں نیتاؤں کے پاس اس کا جباب ہوگا میں کورپریٹر یہاں سے جیتی ہوئی پارشت شئی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ وہ اس علاقے کی پارشت ہیں اس علاقے میں نشاہ کہاں سے آتا ہے اگر انہیں معلوم ہے تو وہ پولیس کے سہیوگ سے نشاہ کو رکواتی کیوں نہیں اگر انہوں نے شراب کی بات کہی ہے تو وہ جس پارٹی کے آج کل ساتھ جڑی ہوئی ہیں اسی پارٹی کی مدد سے ہر گلی میں شراب کے ٹھیکے کھولے گئے ہیں لوگوں پر الزام لوگوں کو بدنام کرنے کی بجائے نیتہ اپنی پارٹیوں سے سوال کریں نیتہ ان ڈرگ سپلائر جن پر وہ الزام لگا رہی ہیں جن کے بارے میں شاید ان کو اور جو حرجی سنگھ ہے جن کی ویڈیو یہ بتا رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے تو اگر انہیں پتا ہے تو وہ پولیس کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ ڈرگ سپلائر کون ہے کیا ڈرگ سپلائروں سے ڈر لگتا ہے جس کے چلتے عام لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے عام لوگوں کو اور ان کے علاقے کو بدنام کیا جاتا ہے